بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے پرنٹر کو اپنے لیپ اپ کے ساتھ یا پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ نے ڈرائیور جو ہے وہ ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے سیٹنگ کیسے کرنی ہے پرنٹر کو یوز کیسے کرنا ہے یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیشن کو آن کر لینا تو اب چلتے ہیں اپنے پرنٹر کی طرف اور میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کیسے آپ نے ڈرائیور ڈانلوڈ کرنا انسٹال کرنا ہے سیٹنگ کیسے کرنی ہے یوز کیسے کرنا یہ سارا کچھ آپ کو پھر ہی سمجھ آئے گی پرنٹر کو لائپٹوپ کے ساتھ یا پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو آن کر لینا ہے پاور کیبل کے ساتھ یہ میں سوچ اس کا لگا دیتا ہوں تو یہ میں نے سوچ لگا دیا ہے تو یہ ہمارا پرنٹر جو ہے نا وہ آن ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے جو اپنے لائپٹوپ کے ساتھ یا پی سی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ کیبل ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے یہ لگے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ادھر سے ہم نے یہ دیکھ لیں میرے پاس پی سی بھی پڑا ہے اگر پی سی کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے یا لائپٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے سیم ہی طریقہ کرے گا تو یہ میں اپنے لائپٹوپ کے ساتھ جو نا اس کو لگا دوں گا اس کیبل کو یہ لگا دیا ہے میں نے تو آپ جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پرنٹر کا جو ڈرائیور ہے نا وہ کیسے انسٹال کرنا ہے اپنے لائپٹوپ کے اندر تو یہ میرے پاس جو پرنٹر ہے ایچ پی لیزر جیٹ ٹین ٹین ہے تو اس پرنٹر کو میں کنیکٹ کروں گا اور جو اس کا ڈرائیور ہے وہ میں انسٹال اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو اب میں جو ہے نا اس لائپٹوپ کی سکرین ریکارڈ کرتا ہوں آپ کو لائپ دکھاتا ہوں کیسے آپ نے اپنا پرنٹر کوئی بھی ہو سیمی طریقہ رہے گا تو آپ نے جو ہے نا اپنا پرنٹر کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے لائپٹوپ کے ساتھ یا پی سی کے ساتھ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا ابھی میں آپ کو ساری سیٹنگ اس کی بتا دیتا ہوں جی تو دوستو میں اپنے لائپٹوپ کی سکرین کے اوپر آکے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جو اپنا کروم بروزر ہے وہ اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے آکے سرچ کرنا ہے یہ میں نے پیسٹ کر دیا جو بھی آپ کا ورژن ہو وہ ہی آپ نے لکھے جیسے یہ میرا ایچ پی ہے لیزر جیٹ ٹین ٹین ڈرائیور ڈانلوڈ وینڈو ٹین ایسے ہی آپ کا کوئی بھی ورژن ہے تو ایسے ہی آپ نے سرچ کر لینا ہے تو میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی اس کے اوپر ہم کلک کر دیں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ اوپشن جو ہے وہ کھل گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے سامنے آ گیا ہے لیزر جیٹ ٹین ٹین پرنٹر تو اس کے بعد ہم نے اس اوپشن کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ پاپ اپ سا کھل جائے گا تو یہ ہمارے سامنے ورژن بھی لکھا ہو گیا ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ ڈراؤپ ڈاؤن بنا گیا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے وینڈو جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے وینڈوز کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ رائٹ سائز پہ بھی ایک ڈراؤپ ڈاؤن بنا اس کو اوپر ہم کلک کریں گے تو آپ کی جو وینڈو ہے نا وہ کس ورجن کی ہے تھرٹی ٹو بٹ کی ہے یا سکسٹی فور بٹ کی ہے اس کی حساب سے آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میری جو ہے نا وہ ہے جی سکسٹی فور بٹ وینڈو اس کو اوپر میں کلک کر دوں گا یہ میں نے سلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے یہ چینج کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ایک کھل جائے گا پیج تو یہ ڈرائیور لکھا ون تو ہم نے جو ہے نا اس جو پلس والا آئیکن سے بنا ہوا اس کو پر ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہ پھر جو نیچے والا ہے نا پلس بنا ہوا ہے اس کو پر ہم کلک کریں گے تو ہمیں جو ہے نا یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن مل جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک ڈرائیور لیزر جیٹ ٹین ٹین کو بھی اس طرح یوز ہوتا ہے ٹین ٹویل کو بھی اور ٹین ٹیفٹین کو بھی یہی ڈرائیور جو نا اس کے لئے انسٹالل ہوتا ہے تو جو ہے نا میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا تو یہ میں ابھی دکھا دیتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے سامنے کی ڈاؤنلوڈ ہونا اپشن آ گیا ہے تو ہمیں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس جگہ پہ جو نا اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو میں جو نا اپنے ڈسٹاپ کے اوپر سیلیکٹ کر کے تو اس کو جو نا سیئف کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہ دیکھیں جی اوپر یہ میرا جو نا ڈرائیور جو نا وہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جی اپنے ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے تو اب جو میں اس کو کلوز کا دوں گا اس ویب سائٹ سے آپ جو نا اس کو اپنے ڈرائیور کو جو نا وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو جو نا پچھے کر دوں گا اس کے بعد ہمارے سامنے جو یہ دیکھیں فائل سے آگی ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اوپرن کے دوسرے نمبر پہ اس کو اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی فائل آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو یہ مجھے یہ اوپشن اس لیے آ رہا ہے کہ اس کی جو فائل ہے میں نے پہلے ہی کی ہوئی ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے نہیں آئے گی تو آپ نے سیدھا آکے میں بھی آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کو کلوز کر دوں تو یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے کی ہوئی ہے تو یہ فائل جو ایسی آپ کے سامنے آ رہے گی تو اب جو میں آپ کو اس کی آپ نے اپنے پرنٹر کے اندر کیسے ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا اور سبسکرائب چینل کو ضرور کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اپنی وینڈو کے اندر تو یہاں آپ نے سرچ کرنا ہے کنٹرول پینل اپ سی لکھیں گے صرف آپ سی کو n लिखेंगे تو آپ کے سامنے یہ control panel آ جائے گا اس کو آپ نے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس option کے اوپر دورا رہا ہے device and printers اس کو اوپر آپ نے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہ option آپ کے سامنے کھل جائے گا تو آپ نے اس پینٹر کی kaبل ہے وہ اس کو آپ نے ضرور لگا لینا اس کے ساتھ آپ لگائیں گے تو USP لگانے کے بعد آپکے پرنٹر کا نام جو آنا وہاں پہ شو ہو جائے گا ادھر تو آپ کا یہاں پہ پرنٹر نہیں ہوگا تو آپ نے اوپر آ جینا ہے add printer کے اوپر تو آپ نے اس کو اس option کے اوپر آپ نے آ کر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپر کھول جائے گا تو آپ نے جو ہرنا یہ end پہ آ جینا ہے اس کے اوپر لازٹ اوپشن ایڈ لوکل پرنٹر اس کو اوپر آپ نے آکر ٹک لیا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد جی آپ نے یہ اوپر والا اوپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے جو نا یہ ڈراؤپ ڈاؤن جو بیدا ہوگا ہے اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جی لازٹ پہ لازٹ پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کے اوپر یو ایس پی اس کو اوپر آپ نے آ کر کلک کرنا ہے یہ سریکٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ اوپشن آپ کے سامنے کھلے گا تو آپ نے ادھر جو رائٹ سائٹ پہ ہے اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو اوپر آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو اوپر آ کر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ اوپشن آپ کے سامنے کھل جائے گا تو اب وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو فائل جو ڈاؤنلوڈ کی ہے ڈرائیور کی وہ کہاں ہے تو میں نے رکھی ہوئی اپنے ڈسٹاک کے اوپر تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو یہ میرے سامنے یہ فائل آگی ٹھیک ہے جی ٹین ٹین ٹھیک ہے جی سکسٹی فور اس کو اوپر میں کلک کروں گا کلک کرنے کلک کرنے کے بعد میں اس کو اوپن کر دوں گا اوپن کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ جو اس کو اوپن کر دوں گا کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ فائل آگی ہے تو اب جو ہے میں اس کو اوکے کر دوں گا اوکے کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ دیکھیں جو ڈرائیور جو ہم نے انسٹال کیا تھا تو یہاں پہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا جو پرنٹر ہے وہ کون سا موڈل ہے تو ہمارا جو ایچ پی لیزر جیٹ ٹین ٹین ہے تو یہ نیچے بھی ہے تو آپ نے جو بھی آپ کا ورجن ہوگا تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو میں جو ہے نا اس کے اوپر کلک کروں گا ایچ پی لیزر جیٹ ٹین ٹین اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا اس کے بعد ہم جو ہے نیچٹ کر دیں گے نیچٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا آپشن جو ہے اوپر والا نہیں آپ نے نیچے والا جو ہے نا اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے پھر نیچٹ کر دینا ہے نیچٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے پرنٹر کا ہی نام رہنے دینا ہے ہیں اپنی مرضی کوئی بھی لکھنا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں تو نہیں تو آپ اس کو نیسٹ کر دیں نیسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپشن آئے گا تو یہاں پہ تیسٹ کا پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ جو ہیں نا ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تیسٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا پرنٹر جو ہے نا وہ آن ہوا جا نہیں تو ہم اس کو پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ٹلک کریں گے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پرنٹر جو آن ہو گیا ہے اب یہ پرنٹ کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹریگرین اسٹال ہو گیا اور ہمارا جو انا پرنٹر وہ کام کرنے لگ گیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کو کیمری میں صحیح سے نظر نہیں آرہا ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رنٹر جو اکنیٹ ہو گیا تو ابھی میں آپ کو اس کو دکھا سکتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پرنٹر کا نام ہے وہ آ گیا ہے ٹھیک ہے جی ایچ پی لیزر چیٹ ٹین ٹین ایچ بی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے سامنے ہے ہمارا پرنٹر جو کنیکٹ ہو گیا تو میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں اب ہم اس کو کلوز کر دیں گے کیونکہ ہمارا جو پرنٹر ہے وہ کنیکٹ ہو گیا ہے ہمارا پرنٹر کا جو جو ہمارا پرنٹر ہے وہ انسٹال ہو گیا ہے اپنے لیپ ٹوپ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب جو میں آپ کو کچھ اور پرنٹ کر کے دکھاتا ہوں کیسے آپ کا سکتے ہیں تو میں اپنے اس پی سی کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد کوئی بھی تصویر لے لیتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک لوگو بنا ہوں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرنٹر کا اوپشن آ گیا تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ اوپشن آ رہا ہے کہ کیا آپ پرنٹ کرنا جاتے ہیں کیا وردیاں رکھنا جاتے ہیں آپ اپنا سیٹ کر سکتے ہیں تو میں پرنٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے پرنٹ کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ پرنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ پرنٹ ہو گیا تو آپ کو وہ میں نے دکھا دیا ہے کیسے آپ نے اپنے پرنٹر کا جو ڈرائیور انسٹال کرنا ہے کیسے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ یا پی سی کے ساتھ اس کو کنیٹ کرنا ہے یہ میں نے آپ کو سارا کچھ سکھا دیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیچ ویڈیو میں ہے تب تر کے لیے اللہ حافظ